اسلام علیکم ناظرین برطانیہ میں کرنسی نوٹس چینج کر دئیے گئے ہیں کرنسی نوٹس کے اوپر بادشاہ چارلیس فوئیم کی تصاویر لگائی گئے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پرانے نوٹس جمع کروانے اور نئے نوٹس لینے کے لیے نہ تو کوئی لمبی لائنے ہیں نہ ہی کوئی راش ہے اور نہ ہی بینکوں کے باہر جو ہے وہ اس طرح کے کوئی ٹھکے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ نوٹس چینج کروا دیں گے آپ یقین کریں کہ اس نوٹس کی تبدیلی کا ایک پرسنٹ بلکہ پوائنٹ ایک پرسنٹ بھی جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی میں خلل نہیں آیا بلکہ یہاں تک میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں انہیں میری یہ ویڈیو دیکھ کے علم ہو رہا ہوگا کہ برطانیہ میں کرنسی نوٹس کے معاملے میں کوئی تبدیلی آئی ہے ہم نے دیکھا جب انڈیا میں موجود نے نوٹس جب تبدیل کیے تھے تو بینکوں کے باہر لمبی لمبی لائنے تھیں اسی طرح پاکستان میں جب چالیس ہزار روپے والے بانڈز ختم کیے گئے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پہ حکم دیا گیا کہ نوٹس کے اوپر ان کے تصاویر لگائی جائیں تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانے نوٹس جو ہے وہ ختم نہیں کیے جائیں گے پرانے نوٹس اسی طرح بدستور جو ہے وہ مارکیٹ میں رہیں گے نئے نوٹس جو ہے وہ صرف جو نئے نوٹس چھپے جائیں گے ان کے اوپر ان کی تصاویر ہوں گی اور جو پھٹے پرانے نوٹس ہوتے ہیں ان کی جو متبادل کے طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی تصاویر آئیں گی پرانے نوٹس بھی اسی طرح جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود رہیں گے یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بادشاہ چالیس سوئیم کی والدہ ملکہ علیزبت تھی تھی جن کا پہلی دفعہ جو ہے وہ نوٹس کے اوپر تصویر لگائی گئی تھی بہرحال اس ویڈیو کو آپ کو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر بادشاہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ پرانے نوٹس مارکیٹ سے نکالیں اور نئے نوٹس کے اوپر میری تصویر لگا کے تو بس وہی مارکیٹ میں آنے چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ابھی بینکوں کے بعد لمبی لمبی لینے جس طرح ہمارے ہاں ایشیائی ممالک میں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ایک تو نئے نوٹس کے اوپر جو نئے نوٹس چھاپے جائیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ خرچہ آئے گا وہ بھی نہیں کرنا محول کو بھی متاثر نہیں کرنا اور عام آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی کو بھی جو ہے وہ متاثر نہیں چاہیے نئے نوٹس آنے کے بعد